بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائپپیان بھی ہے اور اب اس کی نظر ضائع ہو گئی ہے اس بچے کو ایک چوڑ لگی تھی چوڑ لگنے سے اس کو کائنے پرفریشن ہوئی دیہات کا بچہ ہے یہ کھیلتے ہوئے دیہات میں کام کرتے ہوئے اس کو لکڑی کا جو ہے وہ درخت کا کانٹا لگا تھا کانٹا آنکھ میں چوبا انہوں نے ٹائم پہ علاج نہیں کیا لیٹ علاج کر آیا اور وہ بھی کئی کوئپس وغیرہ کے پاس دیہات میں علاج کراتے رہے جب میرے پاس پہنچے تو ان کو انڈ اف تھلمیٹس ہو چکا تھا آپ انٹی چمبر میں اس کی پس بھی دیکھ سکتے ہیں ہائپپیان بھی ہے انڈ اف تھلمیٹس ہے اور اب لائٹ پرسپشن آف لائٹ بھی نہیں ہے اب اس کو لائٹ تک نظر نہیں آتی نظر اس کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے تو اب اس کا ہم علاج جو کریں گے اف کورس ہم ٹائ کریں گے انٹی بیٹس وغیرہ ٹاپیکل ڈراف وغیرہ اور انڈ اف تھلمیٹس بھی دیں گے کوش کریں گے تاکہ اس کا کچھ آئی کا جو سائز ہے وہ بچ جائے لیکن چونکہ انفیکشن اسٹیبلش ہو چکی ہے انڈ اف تھلمیٹس ہو چکا ہے لائٹ پرسپشن بھی نہیں ہے اب اس کے لئے سوائے ہم یہ انٹی بیٹس ڈراف اور انڈ ایکشن وغیرہ دینے کے اس سٹیج پہ اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن اب جو اس کا جو آلٹی میٹ فیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آنکھ جو ہے یہ پس جب ریزالف ہوگی تو سکڑے گی تو آنکھ شرنک ہو جائے گی اور یہ تھیسیکل ہو جائے گی شرنکہ نہیں ہو جائے گی پچک جائے گی آنکھ تو اب اس طرح کے کیسز میں پھر ہم ان کو اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ آنکھ کی صفائی کروائیں پس پس ساری صاف کر کے اس کا اندر گولی رکھ دیتے ہیں گولی رکھنے کے بعد اس پہ آلٹی فشلہ ہی لگ جاتی ہے تو اس سے یہ کہ کاسمیٹر ایپوربنٹ ہو جاتی ہے ابھی بھی اس کی جو آنکھ ہے یہ تھوڑی صافٹ ہے اور مزید جب ہم اس سے انفکشن کنٹرول ہوگی تو یہ اور زیادہ صافٹ ہو کر یہ شرنک ہو جائے گی اور پچک جائے گی آنکھ تو یہ کیس پریزنٹ کرنے کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علاج بروقت نہیں ہوا اگر اس کا علاج بروقت ہو جاتا جیسے اس کو کانٹر لگا تھا اس وقت یہ علاج کراتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی نظر بھی بچ جاتی اور آنکھ بھی بچ جاتی ہے تو اس وقت اگر ہم اس کو انٹی بیٹکس انجیکشنز اور کترے اور even سب کنجیکٹرول انجیکشن لگا دیتے انٹی بیٹکس کا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظر اس کی اس رتبات جاتی اور سم ٹائمز اگر یہ انفکشن انڈ افتلومیٹس بھی ہوتا ہے تو اس کی سرجری بھی پاسیبل ہے کہ وہ ٹکپیوں گرہ کر کے تو آنکھ کو بچائے جا سکتا ہے نظر کو بچائے جا سکتا ہے لیکن اب لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ میرے پاس جس کنڈیشن میں آئے ہیں تو اس پر تو یہی کچھ ہو سکتا تھا جو ہم انڈی بیٹکس ڈاپ انجیکشن وغیرہ کریں گے اور فردر جو اس کی جو فیٹ ہے وہ میں نے آپ انہیں بھی بتا دیا ہے اور آپ کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ لیٹ ہونے کے وجہ سے پھر نظر بھی ضائع ہوتی ہے اور آنکھ بھی ضائع ہوتی ہے تو یہ انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں آپ سے ریکوست کرتے ہیں کہ کانیا پہ انفکشن ہے کوئی چیز لگ گئی ہے آپ کو کوئی سکریچ آ گیا ہے کوئی کچھرا پڑ گیا آنکھ کے اندر کوئی چیز آپ کو چوب گئی ہے تو فوراں آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں فوراں اس کا علاج کریں تاکہ انفکشن جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے اور آنکھ جو ہے آپ کی وہ نظر بھی اور آنکھ بھی ضائع نہ ہو جائے تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیدہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ میرا ورسپ نمبر ہے 0324-67004-024 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ آنکھوں کے بیماریوں کے بارے میں مسائل کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی